بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج ایک ایسی مشین دیکھتے ہیں موٹر دیکھتے ہیں جس کو نہ الیکٹر سٹی چاہیے نہ کوئی انرچی چاہیے کوئی چیز پاور نہیں چاہیے ایون کہ پانی بھی نہیں چاہیے اس کو گمانے کے لیے یہ پانی اس لیے اس میں جا رہا ہے کہ یہ اوپر جو پندرہ فوٹ اوپر جو جگہ ہے اس کو پانی مہیا کر رہا ہے دریاہ نیچے ہے اور وہ اوپر ہے یہ ایک موٹر ہے مشین ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ پانی کو کھینچ کے اوپر لکھے جا رہی ہے یہ پانی اس کے اندر دے رہے ہیں اور یہ پانی کو کھینچ کے اوپر پہنچائے گی اور یہ پہاڑی علاقوں کے لیے زبردست ہے ایون کہ وہ علاقے جہاں پہ موٹریں نیچے سے اوپر پانی لکھے جانا ہے یہ دیکھیں یہ ایری ہے یہ نیچے سے اوپر پہنچانا ہے پانی تو اس کے لیے یہ موٹر یوز ہو رہی ہے یہ ایک پریپیچنل لاؤ ہوتا ہے ویگل ہوتا ہے اس میں مرکری بھارا جاتا ہے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے گھومتا رہتا ہے اور یہ 1169 اسوی میں دریافت ہوا تھا تو یہ اس لاؤ کے تحت یہ کام کر رہا ہے پریپیچنل موشن کے لاؤ کے تحت تو برحال یہ میں موٹر دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اسی کے اندر سیم اسی حصول پہ یہ کام کر رہا ہے اس کے اندر پانی جاتا ہے اور پانی کو وہ گھومتی رہتی ہے تو وہ اس کو پریشر کے ساتھ آگے تکیلتا ہے تو وہ گھما کے یہ اوپر اس کو کھینچ کے اوپر لے جاتے ہیں تو اس پائپ کے اندر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پانی ہے اور پانی چار رہا ہے اندر اور کوئی موٹر لگانے کے ضرورت نہیں ہے لاکھوں ٹن ہزاروں یونٹس جو ہیں وہ بجلی کے سیو ہوتے ہیں اور جو یہ بیگل گھومتا رہتا ہے آٹومیٹکلی کیونکہ اس کے اندر مرکری ہے اور مرکری اس کو اگھماتا رہتا ہے تو یہ دیکھیں جو اضافی پانی ہے وہ اور نکل جاتا ہے وہ پائی چھوٹا سا لگا ہوا سبس ایک سائٹ پہ تو پانی اضافی علیہ دہ نکل جاتا ہے اور جو زیادہ پانی ہوتا ہے وہ اس کو کھینچ کے یہاں سے یہ دکھا رہے ہیں آپ کو کہ یہاں پانی جاتا ہے تو وہ اندر سے ویگل گھومتا ہے اور وہ ویگل گھوما کے اوپر لگتا ہے تو اس طرح ہم اپنی انرجی سیف کر سکتے ہیں اور ایسی موٹر بنا سکتے ہیں اس طرح کی کہ جو ہمارے ہمیں بجلی کی ضرورت نہیں جائے گی گلگت بلتستان پہاڑی لاکھوں میں بہت سے گاؤں ایسے ہیں موسکلی گاؤں تو ایسے ہیں کہ جہاں پہ پانی اوپر سے آرہا تو اس کے نیچے چشمے سے نیچے گاؤں بسا لیتے ہیں لیکن بعض گاؤں ایسے ہیں جن کے قریب پانی نہیں ہے ان کو بہت دور سے لانا پڑتا ہے تو اس کے لیے یہ آئیڈیل ہے نیچے دریا گزر رہا ہے گلگت دریا گزر رہا ہے یا اور دریا گزر رہا ہے سندھ گزر رہا ہے تو یہاں پہ ایک پرپیشلل جو موٹر ہے یہ بنا کے لگا دی جائے اور اس کے اندر پانی جائے گا تو یہ کھینچ کے اوپر پانی پچا دے گا یہ دیکھیں بلکل کلیرلی اس کو یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پانی آئے گا اوپر سے ادھر سے کھول دیں گے اور اس کے اندر گھومے گا اور گھومنے کے تحت پھر اوپر چڑ جائے گا تو یہ آپ کو یہ موٹر کھول کے بھی آگے دکھاتے ہیں آپ کو برحال آپ کو ایک آئیڈی ہونا چاہئے کہ آپ ایک پریپیشلل اللہ کے تحت موشن کے تحت unlimited energy کے لئے موٹر بنا سکتے ہیں جس میں آپ کو کوئی energy یا کوئی electricity کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا زبردست invention ہے اور یہ جو یہ موٹر چاہ رہی تھی یہ پچھلے ساٹھ سال سے کہہ رہے ہیں پچھلے ساٹھ سال سے یہ موٹر چاہ رہی تھی اور یہ پانی اوپر پھینک رہی ہے اوپر والے گاؤں میں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم بھی کر سکتے ہیں ہمارا ہمارے جو areas ہیں گلگت کے کشمیر کے اور پہاڑی لیکن یہاں پہ پانی نہیں ہے یہ دیکھیں جو نیچے areas سے pipe لگا کے اوپر پچھایا جا رہا ہے بھرہ اس کو آگے میں موٹر اس کو کھول کے بھی دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اور آپ کو idea ہو جائے گا کہ یہ کوئی اتنی science نہیں ہے یہ easily build ہو سکتی ہے یہ دیکھیں موٹر کھولی ہوئی ہے اور اس کو repair کیے جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر simple ایک wheel ہے اور wheel کو نیچے سے پانی آتا ہے اور وہ گھوماتا ہے اور وہ wheel گھومتا ہے اور اس pressure کے ساتھ پھر یہ پانی اوپر چڑھ جاتا ہے تو ابھی اس کو کستیں ہیں کس کے دکھاتے ہیں کہ آگے اس کو repair کے جارہا ہے ابھی دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے یہ repair ہو چکی ہے اور اس کو کھول دیا ہے اس کا ناکہ ساتھ اور پانی اس کے اندر کھول ہے ٹھیک ہے یہ down ہے حالانکہ اور یہ اس کے اندر پانی جائے گا اور یہ wheel اس کو پانی اوپر چڑھا دے گا یہ ایسے گھومے گا پانی اس کے اندر یہ دیکھیں اب یہ اوپر چڑھ گیا ٹھیک ہے یہ اوپر نالے میں چلا گیا تو یہ بڑی زبردست چیز ہے اور unlimited energy ہو سکتی ہے یہ مشینے کا idea ہے اس میں آپ اور بھی اور طرح کی مشینز بھی بنا سکتے ہیں